تو کیسے ہو ایوریون دوستو آج کی ویڈیو ہے ویگ سٹیٹیجی اس ویڈیو کو ذہن میں بٹھاؤ لکھ لو جو کرنا ہے کر لو یہ جو فری کا نولوجہ جو ویگ سٹیٹیجی دے رہا ہوں یہ بھائی صاحب آپ لوگ کے لیے موسٹ ایپورٹن چیز ہے یہ جو ویگ نظر نہیں آرہی آپ کو اس کی وجہ سے کبھی آپ کو پروفٹ ہوتا ہے کبھی لوس ہوتا ہے ایسا ہی ہے کہ کئی دفعہ آپ نے بھائی ٹریڈ ماری ہو جیا ہے ٹھیک ہے اور وہ لا سیکن میں پروفٹ ہوگی اتنی بڑی و بنا کے یا لا سیکن میں لوس ہوگی اس کا معاملہ کیا ہے کیا اس کو کس طرح فائنڈ کرنا ہے اس کی کیا سٹیٹیجی ہے ذہنوں میں بٹھا لو سیمپل سی بات ہے بھائی ایک یہاں پہ اس مارکیٹ کے اندر کتنی ویگ سے نظر آ رہی ہیں ایک دو نیچے والی ادھر اوپر والی اور یہ سب سے بڑی یہ اس کا لاسٹ ہائی ہے جو بھی معاملہ آپ کو ابھی سکرین پہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو سب سے پہلے اس ویگ کی سٹیٹیجی بتانے سے پہلے بتا دو کہ جب مارکیٹ انسٹیبل ہو وہاں پہ ٹریڈ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ریزن کیا ذرا گوھر سے سمجھے گا مارکیٹ آپ کو بھی نظر آ رہا مجھے بھی نظر آ رہا مارکیٹ ڈاؤن آ رہی ہے ٹھیک ہے جو لوگ ایک منٹ دو منٹ کے اوپر ٹریڈے لگتے ہیں ان کا اس کینڈلوں پہ کیا حال ہونا ہے آپ جانتے ہو کہ بھائی لا سیکنڈ میں مارکیٹ اوپر جا رہی ہے لا سیکنڈ میں نیچے آ رہی ہے ان کا بلیٹ پریشن ہائی پہ یہی ہوگا نا اوپر جا اوپر جا نیچے جا نیچے جا یہی مو سے نکلیں گے تو سب سے پہلے ایسی مارکیٹوں سے نکلو جہاں پہ بڑی بڑی مارکیٹ انسٹیبل ہے وہ آپ کو مارکی نقصان دے گی کلیر ہوگا جی سب سے پہلے کسی اور مارکیٹ کو ڈونڈا جس کے اندر نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا جی اس مارکیٹ کے اندر میں لائیو ٹریڈ کر کے کسی بھی مارکیٹ میں دکھاؤں گا سب سے پہلے میں سکرین پہ جا کے آپ کو بھی کے ب بارے میں سمجھا دیتا ہوں دیکھیں آپ لوگ ذرا گھور کیجئے گا کلر میٹر نہیں کرتا ریڈ گرین کوئی کلر میٹر نہیں کرتا مارکیٹ اس میں ٹریڈ لینیا جس میں مارکیٹ سلولی ورگ کر رہی ہے مسال کے طور پر دیکھو یہ کینڈل ہے یہ کینڈل اس طرح مو کر رہی ہے اس طرح آستہ آستہ نیچے تھوڑا سی ریجیکشن دے رہی ہے پھر نیچے تھوڑا سی ریجیکشن بلکل سلو تریقے سے مارکیٹ اپنی پوری کینڈل کو بنا رہی ہیں جو آپ جیسے کوئی ہمار کوئی بیگنر بیٹھے ہوتے ہیں ایسا ہی ٹریڈے لے رہی ہوتے ہیں جتنا جتنا مارکر میں پریش ہلا ہے اب دیکھو ایک بند آیا اس نے یہاں پہ ٹریڈ لی بائی کی مارکر تیزی سے اوپر چلے گی اوپر سے کسی نے سیل کی ٹریڈ لی مارکر تیزی سے نیچے آگے ٹھیک ہے یہ اکثر ریل مارکٹ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب اوٹیسی مارکٹ کا بھی سن لو مارکٹ میں بھی اکثر جی ہوتا ہے جب سیچڈے سنڈے کے علاوہ مارکٹ اس طرح بھیویر کرتی ہے تو کبھی بھی اس مارکٹ میں کام مت کرنا جس میں یہ مو فاسٹ ہو اب بات کرتے ہیں جی وگ دیکھو یاد مان لو جی یہ مارکٹ یہاں پہ اوپر آ رہی ہے اچھی خاصی اوپر آ رہی ہے ٹھیک ہے اوپر آ رہی ہے یہ مارکٹ یہاں پہ گئی ہے واپس آئی ہے یہاں پہ کلوز ہو گیا ٹھیک ہے اور اوپر کیا ایک اچھی خاصی وگ بنا دیا ہے اکتنی بڑی 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 چھوٹی ہے وگ بڑی ہے اب دو طرح کی کیڈیشن ہے لوگ یہاں پہ بھائی کرنے والے بھی بیٹھ جاتے ہیں سیل کرنے والے کی بیٹھ جاتے ہیں اب کسی کو نہیں پتا کنفرم کسی کو نہیں پتا گیا بھائی جانی ہے سیل جانی ہے اب جس بندے نے بھائی لگائی ہے مارکٹ اوپر گئی ہے واپس نیچے آگئی ہے دونوں کی ہی اپنی طرف سے سٹیٹیجی چھوٹی ہے اب دونوں کو یہ لگ رہا ہے کہ بھائی میں نے ٹھیک لگائی تھی لیکن ان دونوں کی لوس ہو سکتی ہے کیسے مان لو جی یا جب یہ کینڈل سٹارٹ ہوئی ہے میں آپ کو یہ رموع پر دکھاتا ہوں جب سمجھے گا یہ چیز سمجھنے والی ہے ٹھیک ہے مان لو جی یہ کینڈل سٹارٹ ہو رہی ہے کسی بندے نے یہاں پہ آکے ٹریڈ لئی ہے ٹھیک ہے اور کسی بندے نے اس کے نیچے ٹریڈ لئی ہے سمجھ لگی بات کی دونوں کی ایک کہ کے منٹ کی ٹریڈ ہے ایک بندے نے بھائی कی لے لئی ہے ایک بندے نیں سیل کی ٹریڈ لے لئی ہے ٹھیک ہے ڈاؤن کی ٹھیک ہے اب یہ کانڈل یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے یہ کینڈل اسٹارٹ ہو رہی ہے اب temporary کے ایک بندے نے یہاں پہ ٹریڈ لئی ہے دوسرے بندے نے یہاں پہ ٹریڈлять ہے ٹھیک ہے اب وہ 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 کہنٹ virgos去 dés当 pessoal ýТакیا یعne جنٹ vendar یا جو پر اوپر گئی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بنا دیا ٹی ہے آ گئی پھر کی transgenderے نیچے آ رہے ہیں نیچے آ لیکھے یہاں پہ بگ بنائی ہے ٹھیک ہے واپس کینٹل کیا ہیا اور یہاں پہ اس نے ب Ladies بنا دیا یہاں بے ٹھیک ہے اور نیچے بگیا آپ اوپر بھی اس tweak گ constellیا ہے آرے بھائی وہ جانا مار کیا کر رہا ہے ا forgot سمجھو یہاں پہ بائے والا اور یہاں پہ سیل والا ان دونوں میں کسی کا پروفیٹ ہوا گھنٹا بھی پروفیٹ نہیں ہوا جن جن لوگوں کی لے ٹریڈ لگی ہے دیکھو نا ہر کینڈل میں لوگوں کی دو سیکنڈ تین سیکنڈ ٹریڈ ڈلے ہو جاتی ہے کینڈل نے اوپر بھی بنا دی نیچے بھی بنا دی اور کلوز جہاں بیچ میں ہوگی سیل والا نیچے تھا بائے والا اوپر تھا اس کی اوپر ٹریڈ رہ گی اس کی نیچے فائنٹ کس طرح کرنا ہے دیکھو مان لوگی یہاں پہ تگڑا لیول بنا لکھتے ہیں ایک بہترین لیول ٹھیک ہے یہ بہترین لیول مارکیڈ آلریڈی یہاں سے اوپر جا رہی ہے ٹھیک ہے سوری میں آپ کو کلیر سمجھتا ہوں مارکیڈ تگری یہاں سے اوپر جا رہی ہے اوکے میں نے لگایا ہوا یہاں پہ لیول ٹھیک ہے اس لیول کو میں نے یہاں پہ لگایا ہے اب اس لیول کو ذرا گوہ سے سمجھے گا مارکیڈ نے اس لیول کو توڑنے کی کوشش کی ہے بھائیر نے پہلے توڑنے کی کوشش کی ہے کہ بھائی نہیں 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 میں نے اسے توڑنا ہے سیل نے کہا کہ نہیں بھائی تیرے اندر طاقت ختم ہوگی تو کینڈر کلوز ہو گیا سب کو پتا ہے کہ سٹرونگ لیول کے بعد ہم نے سیل کی مارنی ہے ریل مارکیڈ میں آپ نے ایسی کرنا ہے لیکن ایک منٹ اوٹی سی میں ایسا نہیں کر رہا ہے اوٹی سی یہاں پہ اپنا جال ضرور بچھائی گی کیونکہ اوٹی سی کو پتا ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں اوٹی سی کو پتا ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں اب یہاں پہ آپ نے کرنا کیا ہے ایک profitable trader یہ mistake نہیں کرے گا ریل مارکیڈ میں آپ چلے اوک کجی بہترین strategy ہے سیل کی trade مارو profit ہوگی اوٹی سی میں نے کیا کرنا ہے سمجھو جب اوٹی سی نے unstable ہونا ہے یا کسی کو trap کرنا ہے تو وہ کیا کریں گے candle open ہوگی لوگوں نے یہاں پہ سیل کی trade مارنی میں یہاں پہ آپ کو ریٹ کنل دکھا ہے لوگوں نے یہاں پہ سیل کی trade مارنی نہیں بھائی یہاں پہ مارکیڈ ڈاؤن آنے والی مارکیڈ ڈاؤن آئے گی تھوڑی سی آئے گی واپس اوپر چلی جائے گی اوپر جا کے یہاں پہ وگ بنائے گی گرین میں بن رہی ہے ٹھیک ہے یہ گرین میں بنے گی اور واپس مارکیڈ نیچے گی اور ہوگی کلوز ریڈ میں اور اوپر ہمارے پاس spin کون سی بن گیا یہاں پہ ٹھیک ہے اوپر ہمارے پاس spin بن چکی ہے ٹھیک ہے اب بہت سارے لوگ فس گیا مانو کہ وہی چیز جس بندے نے جا پہ delay پہ trade لی وہ بھی loss ہو گیا اب اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب مارکیڈ پوری candle چاری کیونکہ candle کی بیچ میں trade لیں گے بیچ میں اکثر میں بھی کر لیتا ہوتا ہوں ایسے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ مارکیڈ اتنے سیکنڈ کے لیے اوپر چلی جائے گی تو میں اس سیکنڈ کے حساب سے trade لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اب مانو جی یہ candle سب سے پہلے اوپن ہوتھی ہے پہلے اوپر جاتی ہے ٹھیک ہے اوپر جا رہی ہے ٹھیک ہے اب جن لوگوں نے کچھ کم سیکنڈ کی trade لی ہوگی ڈاؤن کی وہ بھی تو loss ہوگی مارکیڈ واپس آ رہی ہے نیچے واپس آ رہی ہے ٹھیک ہے واپس آ رہی ہے یہاں پہ trade آ آپ لوگوں کی بائی کی لے لو سیل کی لے لو جس سے آپ کی لے لو ٹھیک ہے اگر سیل کی بیچ میں کہیں لگی ہے تو اب بھی تو loss ہے اگر یہاں پہ لگی ہے تو پھر لاس سیکنڈ میں مارکیڈ نے آ کے پروفٹ دے دیا سب سے پہلے اس کینڈ نے کیا کیا ہے اوپر جا کے اس کے ہائی ہائی کا جو انا کوری وہ کمپلیٹ کی ہے اس کا ہائی توڑا ہے یا توڑا ہے یا برابر میں اور جا کے وگ بنا کے واپس آ گیا اب بگنر فیٹ ٹرائپ ہو جائے گا بگنر پھر یہاں پہ ڈاؤن کی ریالٹی بتا دوں فیک بریک اوپن کرنی آدھی اوپر آدھی نیچے کلوز دے دینی ہے اوکا جی اب بگنر ٹرائپ ہو گیا اب ایک تو اس نے وگی کی وجہ سے بگنر کو بے وکوف بنا دیا اب اس نے فیک بریک اوٹ کی وجہ سے بے وکوف بنانا ہے کینڈل اوپر کلوز ہو گیا آئے یار یہ تو بریک اوٹ ہو گیا وہ دستی بائی کریں گے آپ کینڈل کیا کرنے والی ہے وہ اسے بریک ڈاؤن دینے والی اوٹسی مارکنٹ بریک ڈاؤن دینے والی ہے وہ سیم کیا کرے گی اس کے اپ پہ اوپننگ کرے گی اور کلوزنگ اس کے نیچے دے دیں گی اس کے لوگ کے بھی نیچے دے دیں گی اب جا کے اوٹسی سٹیبل ہونے والی ہے اب یہاں پہ اچھی طرح بتا کہ یہاں پہ لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے اسے تو بھی کھیلنا ہے نا اب انہوں نے یہاں پہ پہلے وگ پہ ٹرائپ کیا ہے پھر فیک بریک ڈاؤٹ پہ دیا اب اس نے ایک دو اور ایرر کینڈل دینے کے بعد اب اس مارکنٹ سٹیبل چلنا ہے اب یہ ریل بریک ڈاؤن ہے ٹھیک ہے اب مارکنٹ اچھی طرح اپنے کینڈل پیٹن کا فولو کرتی ہوئی نیچے آ رہی ہے بہت سارے لوگ یہاں پہ لوز کر رہے ہیں اب اسی ڈر کے وجہ سے وہ جب ریل کام ہو رہا ہے یہاں پہ ٹریڈ ہی نہیں لیں گے ٹریڈ نہیں لیں گے اب وہ رویں گے اب آگے کیا ہونے والا ہے اب ان کو لگ رہا ہے کہ مارکٹ اچھی چال رہی ہے اب جب اس نے اچھی کینڈلیں دے دیں اچھے پیٹرن دے دیں ہیں اب پھر وہ آگے ایرر کینڈلیں دے گی اب اس کے اس کے ڈر کی وجہ سے اس نے یہاں پہ ٹریڈ ہی نہیں لیں اب آگے جب ایرر کینڈل آ رہی ہوگی وہ اس کا ڈر اوپن ہو گیا ہوگا کہ بھائی اب آگے میں ٹریڈ لینے والا ہوں کر رہی ہے اگر اس لیول کی ارد گردی ارکتیں کر رہی ہے تو ذہن میں بٹھا لو کہ وہ آپ کو بے وکوف بنانے والی ہے تو بے وکوف نہیں بنا بیٹھ جاؤ جتنا مرضی دل کرے کہ بھائی ٹریڈ لے لے بیٹھ جاؤ بھائی تو صبر کر تو اس کو نخرا کرنے دے تجھے کنفرمیشن یہ کے مارکٹ خود دے گی سمجھ لگی ہے یہ وہ الفاظ ہے جو بچہ بھی سمجھے گا تو اسے بھی سمجھ آ جائیں گے ٹھیک ہے اب میں آپ کو مارکٹ کے اندر جا کے سمجھا دیتا ہوں ٹھیک ہے مارکٹ میں چلتے ہیں اچھا جی سب سے پہلے میں آپ کو کلیرل بتا دوں جو بندے کہہ رہے تھے کہ یار علی بھائی یہ جو ہے نا ٹیلیگرام نہیں جوئن ہو رہا تو بھائی صاحب یہ دیکھو نا میری بات سنو اس پر کلک کرو وی پیل لگاو ٹھیک ہے وی پیل لگا کے پھر اوپن کرو ٹھیک ہے کچھ لوگ کہہ رہے تھے اور اس لنک سے ایک آنٹ بنا ہوں ٹھیک ہے ٹریڈر ایڈی بھیجے وہ ہم چلا پہ رہے ہیں جو ہے نا گروپ میں جوئن کر لیں گے اللہ سیشن تو کافی دنوں کے سٹارٹ ہی ہیں ٹھیک ہے پروفیٹ ہو رہا ہے اچھا جی ہم مارکٹ میں آئے ہو ہیں یار سیمپل سی یہی پہ چیز دیکھ لو یہ دیکھو یہ چیز میں ابھی ابھی سمجھا کے آئے ہوں آپ کو یہ دیکھ لو مارکٹ نے یہاں پہ کتنوں کا لوس کروایا سیمپل سی بات ہے دیکھو لیول بنا نیچے کلوزنگ دی لوگوں نے سیل مارا سیل مارا یہاں پہ ٹریڈ تھی جن لوگوں کی مارکٹ نیچے آگے واپس اوپر جائے کلوزنگ دے دی جن کی سلت تھی ان کی بھی لوز ہوگی اب مارکٹ نے یہاں پہ دیکھو بہتی تھوڑی سی اوپر کلوزنگ کر رہی ہے لوگوں نے اس چیز کو دیکھ کے بھائی بریک آؤٹ ہوا بائی کر لیتے ہیں مارکٹ نے پھر لوس دیکھ سیم پہ سیچویشن ہوئی یہ مارکٹ نیچے آگیا پھر فس گیا پھر یہاں پہ پھر فس گیا اب فیک بریک آؤٹ ہے اب اگر یہ مجھے فیک بریک آؤٹ لگ رہا ہے تو میں یہاں پہ ویٹ کروں گا یہ مارکٹ اگلی کیڈلو پہ کیا حرکت کرنے والی ہے ہے تو اس لیول کے اردگردی مارکٹ نا اب اس لیول سے تھوڑا سا اوپر جائے گی یا نیچے آگی تب جاکہ مجھے پسا چلے گا کہ یاری مارکٹ کرنا کیا چاہتی ہے اس کے علاوہ میں جب کنفرمیشن ہی نہیں ہے مجھے یہاں پہ ٹریڈ لینے کی کہ بھائی اس میں اصل میں ٹریڈ بنے گی یا نہیں ویٹ کر لو چاہیے اس کا بریک آؤٹ کر دے چاہیے اس کا بریک ڈاؤن کر دے تاب جگہ کنفرمیشن ہوگی ٹھیک ہے سمجھ لیجئے گا ٹھیک ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ جو چیز میں میں نے پیچھے بتائی ہے وہی چیز یہاں پہ ہویا ہے ٹھیک ہے اب سمجھئے گا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک میں اس کو کرتا ہوں کم ٹھیک ہے مارکٹ ڈاؤن آ رہی ہے اوپر ڈاؤن اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن یہ ایک سائیڈ ویس مارکٹ چلی ہے اس سائیڈ ویس میں کہاں کہاں پہ لیول بنائے ہیں اس کو ذرا سمجھ لو ایک دو تین شوٹ چار ٹھیک ہے پانچ چھے یہ آپ لوگوں کو سٹیبل مارکٹ لگ رہی ہے گھنٹہ بھی سٹیبل نہیں ہے یہاں پہ بگنوں نے پتہ نہیں کتنا بچارہ لوز کر کے اٹھا ہوگا یہاں پہ تگڑی تگڑی کنفرمیشن ہے چاہیے میں بتاتا ہوں کیسے کیسے دیکھو اب یہاں پہ ہم پیٹرن کے سر پہ کام کرنے والے ہیں یہ دیکھیں کیا پیٹرن ورک کر رہا ہے بھائی جان ایک دو تین تین گرین پیٹرن بنی اگلی ریڈ تیسری بھی رہا دوسری بھی رہا یہاں پہ ہم تیسری پہ ڈاؤن کی ٹریلے رہے پیٹرن پہ برک کر رہا ہے سیم یہاں پہ بھی چیز ایسے ہوئی ہے ٹھیک ہے لیکن ڈوجی بن ہے ٹھیک ہے اب ایک دو دو گرین کے بعد ایک پین بار کینڈل بنی ہے انویٹر شوٹنگ یہ کیا مزاق ہے ایسی ایسی مارکٹ سے نکلو ایسی مارکٹ سے نکلو یہ تمہیں ایسا جانسہ دیں گی دیکھو اس مارکٹ نے یہاں پہ تمہیں پیٹرن دکھایا لیکن یہاں پہ بھی اس نے وہ پیٹرن دکھا کہ الٹے ہاتھ کی ماری ہے یہاں پہ ایک پیٹرن دکھایا لیکن یہاں پہ اس نے پیٹرن سیم یہی نشان دیا یہی عرکت کرنے والی لیکن یہاں پہ اس نے آپ کو الٹا لوگ مال ہوگی جس بندے نے یہاں پہ بائی کی ٹریل لی ہوگی اس کی طرف یہاں پہ سیل ہوگی لا سیکنڈ اب اس کے لیے ایک اور پوائنٹ رہے گا وہ کہے گا یار وہ پینڈنگ پارٹی ریکوری کے لیے اب جائے گی اب اس نے پینڈنگ پارٹی ریکوری تو کری نہیں ہے واپس سیل کی ٹریڈ مار دی ایسے ایسے مارکٹ ٹریپ کرے گی پتہ بھی نہیں چلے گا اور یہ بتا رہا ہوں میں یہ سچی باتیں آپ کو بہت کمی لوگ بتاتے ہوں گے میں بتا رہا ہوں کلیر آج ہو جی اس ہی اپنی جگہ پہ یہ لو اسی مارکٹ کی حرکت دیکھ لو کیا کر رہی ہے مارکٹ یہ مرے کینڈل گرین اگلی ریڈ اس لیول کے پاس ہی مارکٹ یہ ارکت کر رہی ہے میرے اس مارکٹ نے فائنلی بریک آؤڈ کرا کہ لوگوں کو ٹریڈے کروا کے بریک ڈاؤن دے دینا اور پھر مارکٹ نے کنٹینیو ڈاؤن آنے کی ٹرائی کرنے کے بھائی اب میں نیچے آ رہی ہوں تو پرشان نہ ہو ٹھیک ہے میں اکثر مارکٹ میں بیٹھتا ہوں ٹگڑی نورج لے کے میں انسان ہوں ہر ایک ٹریڈر انسان ہے وہ جو سوچتا ہے مارکٹ اس سے بھی گناہ سوچتی ہے یاد رکھنا ٹھیک ہے اب ذرا سوچیں گا لو سب کو ہوتا ہے مجھے ہوتا ہے سب کو ہوتا ہے ٹھیک ہے اس مارکٹ کا بے 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 کوئی تین چار سیکنڈ میں ایک مارکٹ یہاں پہ آج یہ سمجھلو جھول ہے جھول ہے اب بریک ڈاؤن ہو چکا یہ چیز میں آپ کو کلیرلی پیچھے سمجھا کے آئے ہوں یہ چیز میں آپ کو کلیرلی پیچھے سمجھا کے ہوں کہ مارکٹ ایسا کرے گی اور یہ لائیو یہ لائیو اکاؤنڈ کے اندر مارکٹ کے اندر بھی میں آپ کو چیز دکھا رہا ہوں یہ ہو رہی ہے یہ پیچھے سمجھا کے ہوں ایسا ہی ہے یہ چیز یہاں پہ ہو رہی ہے اس مارکٹ کو تمہیں ریڈ کرنے کے لیے اپنے دماغ کی ٹھیک رہی یہ لگانے ہی پڑے گی ادرواز جی تمہیں چھوڑے گی تو اس لئے کہتا ہوں نا experience ہوگا تو کرو گے نا جب experience ہی نہیں ہے تم جا رہے ہو academyوں میں یہ کر رہے ہو وہ کر رہے ہو ٹھیک ہے اب میں نے ایک دور واتس اپ پہ launch کیا کہ بھائی اگر آپ لوگ کہتے ہو تو میں اپنا chorus launch کر دوں تو مجھے پچاس بندے کہہ رہے تھے بھائی کر دو کیونکہ آپ جو ہمیں live سمجھاؤ گے یا کوئی بھی ویڈیو پہ آکے سمجھاؤ گے تو ہمیں اچھی طرح سمجھ لگے گی دس بندے بھلا کیا کہتا ہے لے بھائی تو ہی تو پہلے کہہ رہا تھا لوگوں کی اکیڈمین نہیں جوئن کرنی آج تو بھی کرس بیچ رہا تو میں نے کہا بھاڑ میں جائے کرس میں نہیں دے رہا کسی کو نہیں دے رہا تو میں نے اس کے بعد بات ہی نہیں کری یہ چیز کہتا ہوں کہ یہ نوری تم سے پیسے لے کے بھی کوئی نہیں دے گا یہ جو فری بھی دے رہا ہوں ٹھیک ہے اب ہم نے ٹریڈ لے نہیں ہے سمپل سی بات ہے اب میں کیا دیکھوں گا اب میں اس کو ٹرائپ کروں گا یہ لوگوں کو کہتی ہے ٹھیک ہے دیکھو سمپل سی بات ہے ایک لیول یہاں پہ بنا لیتا ہوں اب یہ وگ ہے ٹھیک ہے میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہاں دیکھو اس میں کیا کرے گی یہاں تو کینڈل اوپر جائے گی اور نیچے بھی آئے گی دونوں چیزیں اس نے کور کار دینی ہے بیچ والے لوگ نقصان کر دیں گے پیچھے یہ چیز میں آپ کو یہ بھی بتا کیا ہوں کہ یار وگ میں جس بندے کی لیٹ بائی کی ٹریڈ لگی وہ بھی لوگ ہو گیا جس نے یہاں پہ لگائی وہ بوڈی بیچ میں کلوز ہوگی تو وہ بھی لوگ ہو گیا یہ چیز میں نے پیچھے بھی آپ کو بتا دی ہے ٹھیک ہے وگ ریجیکشن وگ کی ریجیکشن اور وگ کی سٹیٹریجی یہ تمہیں ایک پروفیٹ بنائے گی لیکن اس مارکن میں کبھی بھی پروفیٹیبل نہیں بنائے گی جو مارکن انسٹیبل ہے جس کی یہاں بھی ٹریڈ ہے جس کی یہاں بھی ٹریڈ ہے لوس ہو سکتے ہیں تھری ٹو ون اور یلا سیمپل ہو گا لوس وڑ گیا پروگرام سب کا آپ دیکھو جس کی یہاں پہ ٹریڈ تھی اس کا بھی لوس جس کی یہاں پہ سیل کی تھی اس کا بھی لوس آپ ڈلے آ گیا یہ چیز بھی سمجھایا پیچھے ٹھیک ہے اب مانو کہ میں کس سوچ سے یہاں پہ ٹریڈ دوں مارکنے سب سے پہلے یہاں پہ ٹریپ کر رہا اب یہاں پہ بنا رہی ہے انسٹیبل مارکن ہو چکی ہے اب اگر تم اس کو ریڈ کرتے آ رہے ہیں مارکن تمہیں نئی ٹانگ اپنی پکڑا آ رہے تو تمہیں کیا ضرور ہوتا ہے اس میں آنے کی ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم جو ہے ٹائم کو بڑھائیں گے ٹھیک ہے ٹائم کو کریں گے دو منٹ ٹھیک ہے اور یہاں پہ ٹریڈے لیں گے ہم ایسے تین ٹھیک ہے مارکن کا بہت فاسٹ ہے جو ہوگا میں آپ کو سامنے دکھاؤں گا ایک دو تین آہ تین کافی ٹریڈے ہمارے لئے یہ ٹریڈے آپ کے سامنے لگی ہوئی ہیں دو طرح دو رجیکشن ہے سیمپل سی بات ہے دو رجیکشن ہے یہ ہائی یہ ہائی ہائی توڑا اس نے ٹھیک ہے مالو یہ ہے لیول تمہارا مارکن نے اس لیول کو بریک کرنا ہے اس لیول کو بریک کرنا ہے اور اس کو اس نے اور ریڈی کر دیا مارکن کو ٹرپ کرنا ہے مارکن نے ٹرپ کیسے کرنا ہے مارکن نے کیا کرنا ہے جتنا مرضی کر لے مارکن ٹائم بڑھایا کس وجہ سے کہاں مارکن ٹرپ کر رہی ہے ٹرپ کر رہی ہے ٹرپ کر رہی ہے بڑی سی وک بنا کے یہاں پہ کلوزنگ کر رہی ہے ایک چیز بتا رہا ہوں یہاں پہ کلوزنگ کر رہی ہے تم دیکھنے والے پرشان ہوں ہم دیکھنے والے پرشان ہیں کہ مارکیٹر کس ٹائپ سے تمہیں دیکھ رہی ہے اب تم نے لاس سیکنڈ میں وہ تمہیں لوز دے رہی ہے تو اچھا جی اگلی تم ٹریڈ بھاڑ کے لگا رہے ہو یار اتنی بڑی ٹریڈ تھی یار پروفیٹ ہو گیا مارکیٹ تو میرے انگیز چل رہی ہے مارکیٹ تو میری سمجھ میں آ رہی ہے تم وہاں پہ فسے ہو اور مارکیٹ نے تمہیں ایک سیکنڈ میں نے چھوڑ دیا مانو کہ اگر ایک منٹ کی تو آلریڈی پروفیٹ ہے اب مارکیٹ ہر ایک ریجیکشن کو فولو کرنے جا رہی ہے مانو جی اس کی نیچے کلوزنگ ہو گیا یہاں لاس سیکنڈ میں اوپر ہو گیا تو مارکیٹ اوپر جا رہی ہے ریجیکشن کر کے واپس آ رہی ہے انسٹیبل مارکیٹ میں اس مارکیٹ کو کبھی بھی آپ کسی بھی شور نہیں ہوگا کیونکہ میں اس مارکیٹ کو یہاں سے ریٹ کرتا آ رہا ہوں یہاں سے ریٹ کرتا آ رہا ہے اور ٹریڈ لے رہا ہوں یہاں پہ آ کے بڑی بڑی کینڈلوں کا ریجیکشن بڑا رہا ہے مجھے مسئلہ ہی نہیں ہے لوھ کا مسئلہ نہیں ہے مجھے مسئلہ ہے کہ اتنی جو بن رہای ہے جسے میں ریٹ کر رہا ہوں ہر دفعہ وہ ریٹ کو اللہ طریقے سے بیان کر ہی ہر کیڑل کی وکوالہ طریقے سے بیان کر رہی ہے ہار کی الگ ہو رہی ہے ہر کیڑل کی ایسے جب آپ بچوگے تو کوئی نہیں مسئلہ ہی ہے اب دیکھو جی اے تو یہ فائف سیکنڈ سے مارکیٹہ اس ہائی کے پاس جا przyp یہ بھی یہ بھی لوٹ اس یہ بھی لوٹوں کی مسئلہ نہیں مجھے نظر آرہت prosec مارکٹ میں ہو گیا میں نے اچھا کسا ریڈ کیا لیکن یہ مارکٹ میری سمجھ سے پھر باہر ہوگی میں یہاں سے اگزیٹ ہو رہا ٹھیک ہے اتنی چیز کو ریڈ کرنے کے بعد آپ اگزیٹ ہو رہے ہو میں کہہ رہا ہوں لوز کا مسئلہ ہی نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ تم اس کو قبر کیسے کرتے ہو ٹھیک ہے آج آج مارکٹ آلریڈی ڈان ٹرینڈ میں آ رہی ہے اور ریڈی ڈان ٹرینڈ میں آ رہی ہے کافی دیر سے لیکن میں نے اس کو ریڈ کرنا ہے تو مجھے اس کے ارد ارد کوئی لیول ہی نہیں نظر آ رہا کوئی لیول نہیں نظر آ رہا ہو کوئی دور دراز میں لیول ہے تو میں یہاں پہ اس کا لیول ہے مارکٹ کا اس لیول کے کوڈنگ مارکٹ آ رہی ہے تو میں اس سے بھی نکلنا پسند کروں گا ٹھیک ہے اب مجھے مارکٹ کون سے چاہیے جو مجھے بہترین پروفٹ دے دی اچھا جی اس مارکٹ کی دیکھ لو یہ ایک دو کتنے کتنے چل رہی ہے سلو چل رہی ہے یا فاس یہ کینڈل کے بعد مجھے پڑا چلے گا میرے کوڈنگ اس کی جو کلوزنگ آیا یہاں پہ یا اس کا ہائی جوہ توڑنا چاہیے ٹھیک ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو میں اسی پہ ٹریڈ کروں گا اگر ایسا نہیں ہوتا بھاڑ میں جائے میں اس پہ ٹریڈ نہیں کرنے والا ٹھیک ہے اوگ جی ٹری ٹو ور یہ بھی نہیں میرے کام کی اچھا جی جی پی بھائی یو ایس ڈی ٹھیک ہے اوہ دیکھو کتنے کتنی کتنی بڑی rejection ہی آ رہی ہیں چینج کرتے جاؤ چینج کرتے جاؤ مارگٹ کو ایسی مارگٹ میں بیٹھ ہو ہی مارٹ ٹی آر سی سیم وہی چیز ہے آج سیم وہی چیز ہے آ رہی ہے آپ کو یو ایس ڈی پی کر میں چلتے ہیں ہم ایک ٹرینالڈ نہ صدیب ڈرچ گروہ ہے اس کا کوڈنگ کے چینجپ ہم یہاں پہ ٹریڈ لیں گے ٹھیک ہے آپ اس کی کلوزنگ کے شروع کم جی بدہ کریں بڑا ہے اس پہٹر جو پہٹرن چاہ رہا ہے ھیک پہٹرن اس سمپل سی بات ہے ٹھیک ہے اس کینٹر کی کلوزنگ کے بعد اس گرین ریڈ گریڈ ریڈ کے پیٹن پر میں ٹریڈ ہوں گا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں جی یہ ہمیں کیا دکھانے کو ملتا ہے ٹھیک ہے آج بھائی جتنا ریجیکشن دے گا ہم اس ریجیکشن پر آٹرے لیں ایک دو تین چار لے لیں ٹھیک ہے اور یہ چار ٹریڈیں ماری لگ چکی ہیں اب اس مارکٹ میں بھی سیم وہی ریجیکشن آ رہا ہے بڑا بڑا زیادہ بڑی بڑی ویگ اور جب ایک مارکٹ فوری طور پر بڑی سی وگ بنا رہی ہے نا ایسے تو خوش نہیں ہونا وہ یار پروفٹ میں جا رہی ہے وہ اسی سپیر سے نیچے بھی آ سکتی ہے یہ یاد رکھنا بڑی بڑی ویگس ہے اس پہ کبھی بھی خوش مات ہونا ٹھیک ہے اچھا یہ ہم نے ٹریڈ لیا ہے آہ بیک ٹو بیک گرین ریڈ گرین ریڈ گرین ریڈ گرین ریڈ گرین ریڈ گرین ریڈ کے کوڑنگ اس کے وجہ ہم ٹریڈ میری ویڈیو میں لوز ہوتا ہے ٹھیک ہے کئی دفعہ بہت زیادہ لوز ہو جاتا ہے بہت زیادہ ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں اس لوز کو ریکاور کرنے کے لیے اپنی ویڈیوز کو روکتا ہوں کہ بھائی رکھ جا ویڈیو فرسٹ فال میں اس لوز کو اپنے تھنڈے دماغ سے ریکاور کروں گا تھنڈے دماغ سے ریکاور ہو گیا اس کے بعد کنٹینوی اپنا ورک کرنا چاہتے ہو شروع کر دو ٹھیک ہے ویڈ کیا مار کے نیچے ہے یہاں پہ تریلی گرین ریڈ گری ریڈ کے پیٹن کے کوٹنگ تو ریڈ کے بعد ایک گرین نہیں ہے تو یہ الحمدللہ ہماری پروفٹ ہو گیا سیمپل چیز تین جو ہے لوز تھی چار پروفٹ تھی اب وہ یہاں پہ لیول ورک نہیں کر رہا تھا بہاڑ میں گا لیول جو پیٹن ورک کر رہا تھا میں نے اسی پیٹن کے کوٹنگ ٹریل لیا میرے خیال میں یہ جو چیزیں آپ کا سمجھا دیں ہیں آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہوں گی تو اپنی ذرا ایمانداری سے کمنٹ کر کے بتاؤ نا یہ جو چیز سمجھائی ہے مزا آیا اگر میں اپنے ویڈیو میں اتنا زور ڈالتا ہوں تو تمہارے کمنٹ میں بھی اتنا زور ہونا چاہیے کہ اگلی ویڈیو میں تگڑی لے کے ہوں تو میں جو جو آگے سٹیٹیجی لا رہا ہوں وہ تو الحمدللہ جو ہے نا مزا آئے گا اچھا جو لوگ سچے وہ کہہ رہے بھائی کمنٹ بتا دو میں پیٹھ کورس دے دوں گا نہیں تو فری تو میں الریڈی سکھا رہا ہوں یہ صرف تم مجھے صرف ٹیلی گرام میں لوگ میسیج کر رہے ہیں اس وجہ سے میں نے بولا کہ پہلے آپ کی اپنی اوڈینس سے پوچھو پھر آکے چلوں گا باقی امید ہے کہ یہ ویڈیو پسند ہوئی ہوگی آپ لوگ اپنا ڈیر سا خیار رکھنا اللہ حافظ